سار انٹرویو دفتر کا ہے یہ آپ ایسا کریں بچہ یہاں سے سیدھا چلے جائیں نا تھوڑا سات میں ہی ہے یہاں انٹرویو دینا ہے چلو ٹھیک ہے تھوڑا سا آ کے چلے جائیں وہ سات میں ہی ہے ہیلو بھائی آپ کو نظر نہیں آتا ہیلو سار میں تھوڑا جلدی میں آتا یہاں جلدی میں کچھ کم بند آ کے دنچ پی دیں یار بھائی انٹرویو دینا ہے کدھر انٹرویو دینا ہے یہ سات والی ہے کلو یار انٹرویو دینا ہے وہ سہی ہے لیکن کچھ بند آگے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے کدھر آگے آ رہا ہوتا ہے کیا ہے بیٹے یہ بٹو آپ پرس گر گیا ہے پرس گر گیا ہے یہ جس سے ٹگرائتیں اسی کا ہوگا اس میں تو پیسے ہیں کافی سارے ٹھیک ہے میں اس کو واپسی دینا ہے اوہ کیا اس کو واپسی دینا ہے بتے تم کیا کرو اس میں پیسے ہیں تم ویسے کی جگہ رہے تھے نوکری کے لیے تو یہ پاس رکھ لوں نہیں ساری کیوں ایسے کیوں نہیں کر سکتے میں محنت مزدوری سے کام کرنا چاہتا ہوں پیسے کمانا چاہتا ہوں محنت مزدوری تو چلو ادھر جا کے آپ کی ڈپٹی ہوگی یہ جو آپ کو من رہا ہے تو یہ آپ کیوں نہیں لے لے نہیں ساری لے لے خیرے کچھ نہیں ہوتا یہ واپسی کرنا ہے میں تو کہتا ہوں رکھ لو یار نہیں ساری اس میں بہت پیسے ہیں یار اپنا انجوائے کر لینا کوئی چیز لے لینا نہیں ساری نوکری تو کافی دیر ہے ملنے میں نہیں وہ واپسی کرنا ہے اوہ یار دے دیکھو یہ یار پاس رکھ لو یار نہیں میں میں اس کو واپسی دینے ہیں واپسی دینے ہیں چلو آؤ میرے ساتھ میں اس کو نہ اس کو نہ پتا کر دیکھتے ہیں دمتے انہیںестно بھائی جان بھائی جان بھائی جان یہ آپ کا پھرس مہا پر گلتے ہیں بھائی جان بھائی جان میرے آپ دوریم بھی کرتے ہو نہیں ساری یہ ترجم پھر گیا جان نہیں ساری مجھے کیا پھتا یہ آپ ایسا کریں وہاں گرا ہوا تھا یہ آپ چیک کریں آپ کے اس کے اندر بہت زیادہ پیسے ہیں آپ نے پیسے وغیرہ پورے کر لیں یہ باعث نکال کے پیسے چیک کر لیں باعث نکال کے پیسے آپ نے چیک کر لیں سار کسی کا ورڈٹ تو نہیں یہ چہرہ تھا وہاں سے ٹکرایا تھا وہیں گرا ہوا تھا تو آپ کو اپنا پرس چیک کر لیں بعد میں بنائیں اگر کیوں یہ کرتا تو آپ کا پرس بھی کیوں اٹھا تھا آپ کے پیچھے دینے کے لیے کیوں آتا یہ پرس تینکیو بھائیس میں میں داگو مٹھویں ہیں میرے پیسے بھی سارے کم پلیر ہیں سارا چیز پوری ہے یہ ہر چیز کم پلیر ہے چلو بچے کا شکریہ دعا پار لو میں نے آپ کو غلط سمجھے اسلام علیکم سار والیکم اسلام سار میں لوکی ریپلائی کا بار یہاں چیک کر لیں کہاں سے آئیں بچا ابب آپ کی نوکری ہو گئی ہے سار میں ابھی انٹرویو نہیں دیا نوکری کیسے ہو گئی ہے بہت آپ پوچھ نظیب ہیں ہماری کمپنی کو آپ سے ضرورت آئیے تھا انشاءاللہ آپ کی نوکری بکھی ہو گئی ہے نہیں سار آپ مزاک نہیں کر رہے تھا نہیں مزاک نہیں کر رہے ہم ہمارا جو منیجر ہے بڑا کمپنی کا انہوں نے آپ کی انٹرویو لے لیا ہے باہت سے اور اس نے کہا ہے آپ کی نوکری ہے بکھی ہے یار آپ کی نوکری جو بکھی ہو گئی ہے اب اب ابن بلاس اور منیجر کو آیا وہ آپ سے بات کر رہے گا ٹھیک ہے اسلام علیکم جی بیٹے یہ بہت لکا ہے آپ کی نوکری لکھئی ہے میں نے آپ کی امانداری جو تھی وہ میں نے باہر چیک کر رہی تھی ٹھیک ہے تو آپ کی نوکری لکھئی ہے آپ صبح سے یا ابھی سے آپ نیا ڈیوٹی جوائنٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے ساتھ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے اس کو اچھا کام لگانا ہے اور ہمارا کام نہیں دینا ٹھیک ہے اس کو اچھی جاب دے دو اور جو بھی ہے نظام کر لیں گے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے بچہ بہت اچھا ہے ہمیں ایسے ہی آدمی کی ضرورتی جو اماندار ہو اور کاروکان کو سمجھنے والا ہو ٹھیک ہے ہمیں ملکی ہے میں آپ کی گرنسی پہ رکھ رہا ہوں راپ رو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بچے آپ کی نکری ہو گئے صبح سے آ جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے